سب ہی دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور آرکین ایڈورپ سسکرائب کریں اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اس پرستو کی طرح مو چھوکے کہ بل دیکھے کہنا میں بڑی ناک والا ہوں شان والا ہوں اس دکان پر پانی نہیں پیتا ان کے گھر میں چاہی نہیں پیتا اور جب بیٹے کی شادی کرنے گئے دو لاکھ روپے کا جہیز باندھے لیے چرے آ رہے ہو شرم نہیں آئی تم کو عورت کے پیسے سے شرم نہیں آتی آج کے دولہ کو اپنی عورت کے لائے وے ساوان پر سینہ پھول پھول کے لوگوں کو بکتا ہے کہ ہم کو شادی میں فریج ملی ہم کو موٹر سائیکل ملی یہ تمہاری بے غیرتی کی نشانی ہے تمہیں ملی تم اتنے کاہل تھے تم کمائی نہیں سکتے تھے اسی لئے تو انہوں نے ترس کھا کے دے دیا اگر تمہارے اندر اتنی حمد ہوتی القاسب حبیب اللہ القاسب حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کو ہنر پسند ہے پیشہ پسند ہے محنت پسند ہے جوتے کی پالش کر کے لائیے پیسے پاک ہیں جائیے مسجد میں دیجئے زکاة دیجئے کہیں لگا دیجئے گھوڑے کی مالش کر کے لائیے پیسے پیشہ اللہ کو پسند ہے حلال پیشہ ہے جائیے گھوڑے کی مالش کر کے لائیے قلی گیری کیجئے رکشہ چلائیے ٹھیلہ کھیچئے پیشہ لائیے حلال اللہ کو پسند ہے ترم خواہی نہیں پسند ہے بیٹ کے پیسے وصول کرنے کا طریقہ حضرات انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ کو پیشہ پسند ہے جائیز پیشہ پیشہ گھلا کاٹنا نہ ہو جیب کاٹنا نہ ہو حلال القاسب حبیب اللہ اپنے پیسے تم کمان ہی سکتے تھے اس لئے تم کو ترس کھا کر کے انہوں نے دے دیا باخت جاؤ جاؤ ہمیں معلوم ہے زندگی پر میرا داماد کم بخد روٹیاں توڑے گا اس سائیکل نہیں خرید سکتا تو یہ ہیرو ہانڈا کیا سے خریدے گا لاؤ بھئی قرض لے کے میں ہیرو ہانڈا بھی دے دوں ہمیں معلوم ہے زندگی پر یہ گرمی پانی پیتا رہے گا گرمیوں کی لودھوپ میں اور میری بیٹی میری بیٹی بھی اس کے ساتھ گرم پانی پیے گی لاؤ بیٹی کی محبت میں ایک فریج دے ڈالو ترس کھا کھا کے سامان دیا جاتا ہے ساری ترم خانی پیرو کے نیچے راؤن دیتا ہے لڑکی کا باپ وہ چوڑا اس کو ہونا چاہیے بیٹا ارے تُو میرا قرض دار ہے تجھ پر میرا احسان دیکھ میں نے تیرے گھر میں اتنے بڑے بڑے تحفے دے ڈالے اس کے باوجود شرم نہیں آتی تجھ کو اپنی بیوی پر ظلم ڈھانتے ہو اس کے باوجود بھیکاری بن کے سوال کرتے ہو جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ جاؤ اپنے باپ سے یہ لے کے آؤ میرے سالے سے جا کے یہ پیسہ لے کیا ہو کس بنیاد پر کیا حق ہے تمہارا سیدھے کہو میں بھیکاری ہوں اے میری ماں بہنوں آپ بھی قطعی اپنے شوہر کی یہ باتیں برداشت نہ کیجئے چھوڑتا ہے تو چھوڑ دے طلاق دیتا ہے تو طلاق دے دے آپ کا خالق اللہ ہے آپ کا مالک اللہ ہے آپ اپنے برہمن شوہر کو قطعی برداشت نہ کیجئے نام تو اس کا ضرور عبداللہ عبدالرحمن تھا اور نکاح نامے میں اس کا نام مسلمان تو ضرور درج تھا مگر طریقے سارے برہمنوں کے یہ اختیار کر رہا ہے اے میری بہنوں توبہ کیجئے ایسے شوہروں سے قطعی طور پر اپنے بڑے باپ کے پاس جا کر سوال نہ کیجئے گا اے میری بہنوں کے اپنے شوہر کی کوئی مانگ خبردار جو مائکے میں جا کر بتائی تم مجھ کو مارو ہم برداشت کر لیں گے تم بھگا دو ہم چلے جائیں گے ہم تمہاری مانگ نہیں پاں پر پہنچائیں گے کبھی یہ چیز جو کہ شریعت میں جائز نہیں کی میرے باپ نے قرض لے کے تم کو اتنا سامان دیا اس کے باوجود بھی تمہارا مو کھلا ہوا ہے حیوانوں کی طرح اللہ حب العالمین اور یہ شادی میں دو دو لار دو دو ہزار دو دو ہزار آدمی ولیمے میں آ رہا ہے یہ نکاح کے اندر جا رہا ہے باراتیں جا رہی ہیں جبکہ بارات امام الانبیاء کبھی لے کر کے نہیں گئے ہضرت علی رضی اللہ عنہ نے نو شادیاں فرمائیں کتنی نو شادیاں پہلی شادی سیدہ بی بی فاطمت زہرا رضی اللہ عنہ سے دوسری شادی سیدہ بی بی امامہ رضی اللہ عنہ سے تیسری شادی سیدہ بی بی لیلہ بنت مصعوت سے چوتھی شادی سیدہ اسمہ بنت عمیس سے ارے آٹھ نہیں نو شادیاں کی حضرت علی نے انیس بیٹے ہوئے سترہ بیٹیاں ہوئیں لیکن کسی ایک شادی میں بھی کبھی آپ نے بارات لے کر کہ آپ نہیں گئے کسی کے دروازے یہ بارات تین ہزار چار سال سال پہلے نکالی تھی اس مشرق بے دین مغرور متکبر دوزخی بادشاہ فرعون نے اللہ حبر کہہ دیئے پہلی بارات پہلی بارات دھولتاشے کے ساتھ نکالنے والا فرعون ہے یہ جو قوالی ہوتی ہے دھولتاشے والی کوئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجمہری کا نام نہ لے میں کارڈ ڈالوں گا اس کی زبان اور بعد میں چلا جاؤں گا جیل لیکن میں خواجہ معین الدین چشتی حجمہری رحمت اللہ علی جیسے ولی کامل کی ذات بابرکات کے اوپر الزام نہیں آنے دوں گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی حجمہری رحمت اللہ علی عارف باللہ تھے ولی اللہ تھے وہ شریعت کے خلاف کبھی قوالی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے یہ قوالی جس کے اندر دھولتاشا بچتا ہے جس میں گٹار بچتا ہے جس میں بینجو بچتی ہے دھولت بچتی ہے اور قوالہ بترین تبائف قسم کی عورت ہوتی ہے وہ قوالہ اللہ کے ولی کے آستانے پہ آ کر ایک طرف قوال بیٹھا دوسری طرف قوالہ بیٹھی اللہ کے اللہ کے ولی اپنی قبر میں آرام فرما خون کے آسو رو رہے ہیں ارے شرم نہیں آتی جب شریعت میں بھاوش کو دیور کے سامنے آنے کی اجازت نہیں دی یہ کم وقت تبائف زادی ہے یا خود یہ بچلن تبائف ہے جو سب کے بیٹ میں ننگا چہرہ لپسٹک پاؤدر لگا کر سور کی چربی میں ملی ہوئی لپسٹک یہ لپسٹک اس کے اندر سور کی چربی ملی ہوتی ہے میں عرض کر دوں بغیر سور کی چربی ملائے لپسٹک تکے گی نہیں ہوتو پر ہوتو پہ ٹکانے کے لیے ہوتو پہ ٹکانے کے لیے سور کی چربی ملانا اور سور کی چربی لگا دینا ضروری ہے ان کے لیے طبیعہ پکے گی میں عرض کر دوں صور کی چربی لگا کر وہ قوالہ آتی ہے اور ایک توائفے ایک درجے میں بہت بہتر ہوتی ہیں وہ توائفے شہر کے گندے مقام پہ جا کے بیٹھتی ہیں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہم گندہ کام کر رہے ہیں تو گندے ہی علاقے میں کریں مگر یہ ظالم یہ ظالمہ یہ بچلن عورتیں اپنے کو قوالہ کہتی ہیں یہ ولی ایک ولی اللہ کے آستانے پہ بیٹھ کر کے اپنے حسن کا جلوہ دکھا دکھا کر لوگوں کو لوگوں کو آنکھوں سے زنا کرنے پر مجبور کر رہی ہیں سامری جادوگر نے پہلی مرتبہ اس ڈھول تاشے والی قوالی کی بنیاد ڈالی ڈھول تاشا پہلی مرتبہ فیرون نے بجوایا وہیں سے باراتیں چلیں اب اگر آپ بارات لے کر جائیں گے ڈھول تاشے کے ساتھ اپنے بیٹے کی تو سمجھئے فیرون کے طریقے کے ساتھ آپ باقیدہ شادی کرنے جا رہے ہیں کبھی آپ کے بیٹے کی شادی کامیاب نہیں ہوگی توبہ کر لیجے استغفار کر لیجے کبھی انشاءاللہ تعالی سہرہ نہیں باندھیں گے ہمارے نبی نہ نہیں باندھا حضرت علی نہ نہیں باندھا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علی نے سہرہ نہیں باندھا شیخ عبدالقادر محید دین جیلانی رحمت اللہ علی نے سہرہ نہیں باندھا اور کبھی بھی ہم قوالی میں اس طرح کی قوالی میں جہاں ایک عورت آ کر کے بیٹھ کر قوالہ گائے ہم ایسی قوالیوں میں شریک نہیں ہوں گے اللہ کے ولی ارے معصوم بچوں کو محفل میں نہیں بٹھاتے تھے معصوم بچے حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علی کی محفل میں بیٹھتے لئے تھے جہاں پر ناتیا کلام ہوتا تھا جہاں محفل سما ہوتی تھی محفل سما میں شرط تھا پانچو وقت کا نمازی ہو اور چہرے پر پر نور داری ہو پاک صاف ہو اللہ کے قرآن کو سمجھنے والا ہو وہ آئے اللہ کی اللہ کی شان میں حمد و سنا بیان کرے وہ آئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ناتیا کلام کہے اور معصوم بچہ دیکھو نہ آئے جس کی موچیں نہ آئی ہوں اور جو کورکرین شیب ہو اس بچے کی انٹری نہیں ہوتی تھی ان بزرگان دین کی محفل کے اندر کہ کوئی دوسرا شخص ان معصوم بچوں پہ گندی نظر نہ ڈالے یہ اللہ والے یہ اللہ کے چہیتے ولی اللہ ان کے اوپر یہ گندہ گھناؤنا الزام لگانا آج کی گندی قوالی کو آج کی بے حیاء بے شرم قوالی کو کس طرح سے قوال کیسے کہتا ہے اے پلک ادھر دیکھ قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے قوال ایسی تو مخاطب کرتا ہے باقاعدہ مخاطب کرتا ہے اے پلک تو سہکڑو لوگ آپ کے سر کو گنجا کرنے کے لیے آ جائیں گے اور وہ قوال بے شرم بے حیاء ہزاروں کے مجمع میں غیر عورت کو کہتا ہے مائی کے اوپر اے پلک دیکھ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں یہ گندی بے شرمی بے حیائی والی باتیں قوالی کے اندر آتی ہیں اللہ تعالی اس سے نجات بخشے اللہ رب العالمین پاچھو وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرمائے مسجد میں جا جا کر نماز پڑھنے والا بنائے اے اللہ سنتِ رسول کے مطابق ہم کو شادی بیا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اے میرے اللہ پڑوسی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کسی بھی قسم کے نشے سے میرے اللہ کو سو کروڑوں میل دور فرما دے اے میرے اللہ بھوکے مر جائیں مگر نشہ کبھی نہ کریں اے اللہ نشے آور چیز کی نہ تجارت کریں نہ اس کی کاشت کریں خیال رہیں وہ زمین پوری طرح عذاب میں گرفتار کر دی جاتی ہے جہاں پر نشے والی چیز بوئی جائے گی اور نشے والی چیز کاتی جائے گی روپیا اس کا اللہ تعالی اللہ تعالی اس کا روپیا اس طرح سے زائع کروا دے گا آج بھی دیکھ لیجے کس کس طرح ایک ایک لاکھ روپے دو دو لاکھ روپے چٹکی بجانے میں نکل جاتے ہیں ایسے آدمی کے جو گندی اور حرام چیزوں کی کاشکاری کرتا ہے نشے والی چیز کی افیم کی چرہ سنجا اور مامارفین وغیرہ کی باقیدہ کاشکاری کرنے والا کوئی شخص ہو باقیدہ اس کا پیسہ اللہ تعالی اس طرح زائع کر دیتا ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا جس طرح سے گھی کے اندر انگلی ڈالیے اور فوراں نکال لیجے نکالنے میں تکلیف نہیں ہوتی ویسے ہی وہ پیسہ سور سے نکل جاتا ہے اللہ تعالی یا تو آگ لگوا دیتا ہے یا پولیس تھانا کروا دیتا ہے یا مقدمیں پھدا دیتا ہے یا کوئی گھر کی دیوار گرا دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں وہ پیسہ زائع ہو جاتا ہے حرام پیسہ کبھی باقی نہیں بچے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے حرام پیسہ کبھی گھر کے اندر محکوض نہیں رہ پائے گا مومن کے گھر میں اللہ تعالی حرام پیسہ دیکھے گا نہیں اس لئے حرام پیسہ اللہ تعالی نکلوا دیتا ہے کسی نہ کسی شکل میں میرے اللہ حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرما اور پاک وقت کی نمازوں کی توفیق نصیب فرما یہ سوال آیا ہے یاجوج ماجوج کس ملک میں ہیں سد سکندر کس ملک کس جگہ موجود ہے فقد و السلام علیکم و رحمت اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ یاجوج ماجوج حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت یافس کی اولاد میں ہیں ترک کے جتنے افراد ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں رشا روس چین چینی جتنے ہیں یہ سب کے سب یاجوج ماجوج کی اولاد میں ہیں اور باقاعدہ آج بھی سد سکندری ترک کے ہی علاقے میں موجود ہے ترک کے علاقے میں سد سکندری ہے سو میل لمبی ہے پچاس میل چوڑی ہے اور یہ سد سکندری باقاعدہ موجود ہے صبح قیامت میں یہ دیوار گر جائے گی یاجوی موجود نان کر کے آ جائیں گے اور وہ ہماری بستی میں آ کر فساد برپا کر دیں گے معصوم معصوم بچوں کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے انسان ہیں مگر حیوان نما ہیں ان میں حیوانی صفت آ گئی ہے یہ حضرت یافس کے بیٹے ہیں یافس موحید تھے نیت تھے دیندار تھے دونوں بیٹوں کی طرح یہ بھی سچے تھے چودھا بیٹا تو توفاد میں غرق ہو گیا